بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حکم سے متعلق بابل انجاس و تطہیر یعنی نجاستوں کا بیان چل رہا ہے اور نجاستوں کی وجہ سے جو محل ناپاک ہو جاتا ہے اس کو پاک کرنے کا بیان چل رہا ہے کیونکہ آگے ہم نے کتاب السلات کی طرف جانا ہے تو کپڑوں کا بدن کا جگہ کا پاک ہوانا ضروری ہے تو نجاست حکمیہ کے بعد نجاست حقیقیہ کا بیان ضروری سمجھا گیا تاکہ اچھے طریقے سے ہم ان کو سمجھ لیں اور نجاستوں سے پاکی حاصل کریں تاکہ آگے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو آج ہم نجاست غلیظہ اور خفیقہ کی کچھ اور متعدد اقسام اور ان کا حکم جاننے کی کوشش کرتے ہیں نجاست غلیظہ سے متعلق تو گفتگو وہ پہلے گزر گئی تھی اور پچھلے سبق کے اندر وہ تفصیل سے ہم نے پڑھی کہ اس کی ایک درم یا اس سے کم کم مقدار کپڑے کے ساتھ لگی ہو اور اسی حالت میں نماز پڑھ دی جائے تو وہ معاف ہے نماز ہو جائے گی اس سے زیادہ معاف نہیں ہے اور درم کی پوری ترشریبی کردی کی درم کی اگر نجاست وہ لیکوڑ شکل میں تھی پشاب تھا تو اس میں تو درم کی بمائش کو دیکھا جائے گا تہلی کی گہراؤں کے بقدر درم کی مقدار ہوتی ہے اور اگر نجاست گاڑی ہے اور زی جرم ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس کے درم کا وزن ہوگا یعنی جو ساڑھے چار گرام یا سوہ چار گرام اس کا وزن ہے تو اس کی بقدری اس سے زیادہ نجاست لگی ہوگی تو کپڑا نہ پاک ہو جائے گا بدن نہ پاک ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا اور اگر اس سے کم لگی ہوگی تو نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی اب ہم نجاست مخففہ یا نجاست خفیفہ سے متعلق بات کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے آپ ایمہ کے جو اصل ہیں اصول ہیں ان کو سمجھ لیں نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے متعلق امام بنی فرامتالال کے نزید نجاست غلیظہ ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے یعنی وہ چیزیں نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس ہوتی ہیں جن کے اندر نسوں کا یعنی دلائل کا تعارض نہ ہو آیات یا حدیث کا اپس میں تعارض نہ ہو اور بالاتفاق وہ نجاست کے اوپر جو دلائل آئے ہیں وہ سب کے ہاں بالاتفاق وہ نجاست ہی کے ہوں اور اس کے مقابلے میں اس کے پاکی یا تحارت کی کوئی دلائل نہ ہو جبکہ صاحبین کے نزید اور خاص طور پر امام ابو یوسف رحمتالال کے نزید ان کے نزید اصل یہ ہے اصول یہ ہے کہ یعنی جس چیز کے اندر فقہاں اور مشتہدین نے اجتہاد کیا ہے یا اجتہاد کی گنجاست اس میں ہے اور مختلف اقوال اختیار کیے گئے ہیں تو وہ نجاست خفیفہ ہو جائے گی اور جس میں اجتہاد کی گنجاست نہیں ہے اور فقہانے یا مشتہدین نے اس میں کوئی اجتہاد نہیں کیا تو وہ نجاست غلیظہ ہوگی تو یہ دو اصول ہیں امام صاحب کے نزید یعنی نسوں کا تعارض دلائل کا تعارض یہ نجاست خفیفہ بنا دیتا ہے اور تعارض کا نہ ہونا یہ نجاست غلیظہ اور امام ابو یسرم طلال کے نزید مجتہدین کا اجتہاد اگر ہوا ہے تو نجاست خفیفہ اور اگر اس چیز میں نہیں ہوا تو نجاست غلیظہ اب دیکھیں نجاست خفیفہ کو وَإِنْ كَانَتْ مُخَفَّفَتًا اگر نجاست خفیفہ ہو اگر مثال دینے قَبَوْلِ مَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ جس طرح سے حلال جنوروں کا پیشاب ہوتا ہے جازت السلاة و معاہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے حَبْتَ يَبْلُغَ رُّبْعَ سَوْبِي یہاں تک کہ وہ نجاست مخففہ یعنی حلال جنوروں کا پیشاب وہ کپڑے کے چوتھائی کو پہنچ جائے یعنی جسم یا کپڑے جس کو بھی لگا ہوا اس کے چوتھائی کو پہنچ جائے چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر کپڑا نا پاک ہو جائے گا اور اس سے کم کم جتن مقدار لگی گئے تو کپڑا نا پاک نہیں ہوگا یہ جو مقدار ہے امام ابو نیفر امطلالے سے روایت کی گئی ہے کہ کپڑے کے چوتھائی تک اگر پہنچ گئی ہے وہ نجاست خفیفہ تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی اس سے کم کم میں نجاست جائز ہے امام ابو نیفر امطلالے کی دلیل کیا ہے انا تقدیر فیہی بالکثیر الفاحش امام ابو نیفر امطلالے کے اصد تو یہ ہے کہ کثیر فاحش یعنی بہت زیادہ کثیر تدات میں اگر یہ نجاست لگی گی جس کو ہر انسان خود سمجھ سکتا ہے مبتلاب ہی خود دیکھ سکتا ہے کہ کثیر کے سے کہیں گے کثیر فاحش یعنی بہت زیادہ اگر لگی ہوئی ہے تو وہ کپڑا ناپاک شمار ہوگا اور اگر بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے تو اس کو ناپاک شمار نہیں کریں گے اصل تو امام ابو نیفر امطلالے کے نزی یہی ہے لیکن کثیر فاحش کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس میں پھر مختلف اقوال ہیں مفتبی قول کی طرف ابھی انشاءاللہ ہم تشریح تحیین کرتے تھے امام ابو نیفر امطلالے سے پوچھا کہ کثیر فاحش سے کیا مرات ہے تو انہوں نے نبسند فرمایا کہ اس کے کوئی تحیین کریں وہ فرمایا کہ مختلف ہی کا اعتبار ہے کہ وہ خود ہی اس کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں اچھا اب ربع صوب کا جو قول ہے کہ کپڑے کے چوتھائی تک پہنچ جائے اس ربع سے کیا مرات ہے کیا مکمل اگر ازاربند ہے اس کا ربع یا مکمل جو کپڑے ہیں اس کا ربع پوری کمیس ہے اس کا ربع پوری سلوار ہے اس کا ربع کون سا ربع سے کیا مرات ہے تو اس کی تشریح میں دیکھیں وَرْرُبْعُ مُلْحَقُمْ بِالْكُلِّ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَخْكَامِ فرماتے ہیں کہ ربع صوب ہم نے اس لیے کپڑے کا چوتھائی سے کی مقدار نجاست خفیفہ کے لیے اس لیے مختص کی ہے کہ ربع یہ کل کے ساتھ ملحق ہوتا ہے باز اخکام میں مثال کے طور پر چوتھائی سر کا مساہ عورتوں کوئے کہ پوری سر کا مساہ شمار کیا جاتا ہے احرام کے اندر یعنی اس سے نکلنے کے لیے چوتھائی سر کو مونڈ دو تو پوری سر کا حلق شمار ہو جاتا ہے ایسا چوتھائی سطر کھل جائے عورت کا یا انسان کا نماز کے اندر تو پوری سطر کا کھل جانا شمار ہوتا ہے تو ربع کل کے ساتھ ملحق ہے باز اخکام میں اس لیے یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر ربع صوب تک یعنی کپڑے کے چوتھائی تک اگر وہ نجاست خفیفہ لگ گئی تو کپڑا نا پاک شماروں کا ورنہ نہیں ہوگا وعنہو امام بن فرم طلال سے ہی ایک روایت یہ بھی ہے ربع ادنا صوب تجوز فیہ الصلاة کم سے کم وہ کپڑا جس کے اندر نماز جائز ہوتی ہے اس کا ربع مراد ہے جیسے تہبان ہوتا ہے یعنی جو جس سے گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے نیچے تک جو تہبان ہوتا ہے وہ کپڑا اس کا ربع اگر نجاست خفیفہ کے ساتھ مل گیا یعنی اس کے ساتھ متصل ہو گئی ہے تو وہ نا پاک ہو جائے گا یعنی وہ مراد ہے ایسا ادنا کپڑا جس سے نماز درست ہو جاتی ہے بس اس کا ربع مراد ہے ایک قول یہ بھی ہے وقیلہ ایک قول یہ بھی ہے ربع الموضع اللذی اصابہو اس جگہ کا ربع مراد ہے چاہے وہ کپڑے میں ہو یا جسم میں ہو اس جگہ کا ربع مراد ہے جس کو نجاست پہنچی قول جیسے کہ دامن ہے کمیز کا دامن ہے ودخریز اور کرتہ ہے تو کرتے کی جو کلی ہوتی ہے سائیڈوں میں وہ ہے تو کرتے کی کلی یا دامن یا بازو یا سلوار کا ایک حصہ اور سلوار کا دوسرا یا دوسری ٹانگ کے اندر آنے والا حصہ تو یعنی کمیز کے اندر بھی دامن کلی اور اسی طریقے سے اوپر گلہ اسی طریقے سے بازو آستین ان میں سے جس کو بھی نجاست خفیفہ لگی گی تو اس احصے کا ربع مراد ہے یعنی آستین کا ربع بازو کا ربع دامن کا ربع کلی کا ربع سلوار ہے تو سلوار کے ایک حصے کے ساتھ لگی ہے تو اس کا ربع تو ہر ایک حصے کا ربع جس کو نجاست خفیفہ پہنچی ہے اس کا الگ سے ربع کا اعتبار کیا جائے اور یہی مفتبی قول بھی ہے اور یہی راجع قول بھی ہے پورے کپڑے کا پورے کمیز کا ربع نہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی کسیر پاہش ہو جائے گی بلکہ کپڑے کے اندر جو مختلف حصے ہیں اس طریقے سے جسم ہے تو جسم کے اندر اگر ٹانگ کو لگی ہے تو ایک ٹانگ کا ربع بازو کا لگی ہے تو بازو کا ربع اسی طریقے سے جسم کے بھی ہر حصے کا جس حصے میں لگی ہے اس حصے کا ربع مراد ہے کہ اگر اس تک نجاست لگی ہوئی ہے نجاست خفیفہ تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر اس سے کم کم ہے تو جائز ہے وعنی ابی یوسف رحمہ اللہ امام یوسف علیہ کا ایک قول یہ بھی ایک شبرن فی شبرن ایک بالشت طولن اور ایک بالشت ارزن اگر نجاست ہے تو یہ کثیر فاہش ہے اور اس سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس سے کم کم جائز تو یہ نجاست خفیفہ سے متعلق مفتبی قول اور مکمل تحقیق اب ہم یہ جو حلال جنوروں کا پیشاب ہے اس کو نجاست خفیفہ کیوں کہتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ مُخَفَّفَنَا اِنْدَا بِحَنِیبَةَ وَبِيُسُفَا شیخین کے نزدیک صاحبِ رائعہ کے نزدیک شیخین کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے اور راجِ کول بھی یہ ہے کہ حلال جنوروں کا پیشاب نجاست غلیظہ نہیں ہے کہ ایک درم سے زیادہ معاف نہ ہو بلکہ نجاست خفیفہ ہے ہر ایک کپڑے کی حصے کا روو تک لگا وہ تو کپڑا نفاق ہوگا برنہی کیوں یہاں پہ یہ مخففہ کیوں ہے لِمَكَانَ الْإِخْتِلاَفِ فِي نَجَاسَتِهِ اس کی نجاست کے اندر اختلاف کے واقعہ ہونے کی وجہ سے یہ امام ابو یوسر عمطلالے کی اصل کے مطابق جواب دے ریا کہ امام ابو یوسر عمطلالے کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے اس لیے ہے کہ اس میں مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اور اختلاف کیا ہے امام محمد عمطلالے تو حلال سمجھتے ہیں بلکل پاک سمجھتے ہیں حلال جنوروں کے پیشاب کو اور ان کی حدیث کی وجہ سے اور امام ابو یوسر عمطلالے ناپاک سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے جب مجتہدین کا اختلاف ہوا تو امام ابو یوسر عمطلالے کے نزدیک نجاست غلیزہ سے نجاست خفیفہ بن گیا تو یہ امام ابو یوسر عمطلالے کے نزدیک امام ابو یوسر عمطلالے کے نزدیک نجاست غلیزہ سے نجاست خفیفہ بن گیا یا دو نصوں کا تعارض ہے اس وجہ سے یہ نجاست خفیفہ بن گیا یہ امام ابو نفرم طلالی کی اصل کی طرح بشار ہے علی اختلاف الاسلین دونوں ائمہ کی اصلوں کے اختلاف کے اوپر بنا کرتے ہوئے ہم نے دو عیلتیں بیان کر دیں کہ نجاست خفیفہ کیوں ہیں یا تو فقہہ یعنی مجتہیدین کی اختلاف کی وجہ سے امام ابو نفرم طلالی کی اصل کے مطابق یا دو نصوں کے تعارض کے وجہ سے جو امام ابو نفرم اللہ علیہ کی اصل کے مطابق ہیں نصوں کا تعرض کیا ہے امام ابو نفرم اللہ کے نزدیک دو نصیں ہیں ایک میں امام پشاب کو پاک قرار دیا گیا ہے جیسے کہ قبیلہ اورینین کے لوگوں کے لیے اونٹ کے پشاب کو پینا اور اونٹنی کے دودھ کو پینا ان کے لیے جائز قرار دیا گیا تھا اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک ہے اور دوسری استنزہو من البول فَإِنَّ عَامَتْ عَزَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ پشاب سے بچو کیونکہ قبر کے اندر جو عام طور پر عذاب ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پشاب چاہے حلال جنوروں کو ہو یا عفت نہ ہو یا کسی اور کو وہ نہ پاکے تو ان دو نصوں کے تعارض کی وجہ سے امام ابو نفرم اللہ فرماتے ہیں کہ حلال جنوروں کا جو پشاب ہے وہ نجاست خفیفہ بن گیا وَإِذَا عَصَابَ ثَوْبَ مِنَ الرَّوْثِ اَوْ مِنْ اَخْثَائِ الْبَقَرِ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْحَمِ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ کپڑے کو لگ جائے لید یا گائے یا بینس وغیرہ کا گوبر درم سے زیادہ لگ جائے تو امام ابو نفرمت العالی کے نزیق اس میں نماز جائز نہیں ہے امام ابو نفرمت العالی کے نزیق لید اور گوبر وغیرہ جو ہے حلال جنوروں کا بے شک ہو جیسے کہ گائے وغیرہ کا ہے تو یہ نجاست غلیظہ ہے پیشاب تو حلال جنوروں کا اوپر ذکر ہوگے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے امام ابو نفرمت العالی کے نزیق لیکن گوبر اور لید وغیرہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے کیوں؟ لئنن نسل واردہ فی نجاستی امام ابو نفرم اللہ کے نزیق تو یہ ہے کہ نسلوں کا تعارض اگر نہیں ہے تو پھر نجاست غلیظہ ہے اگر ہے تو پھر نجاست خفیفہ ہے تو امام ابو نفرم فرماتے ہیں کہ وہ نسل جو اس گوبر اور لید کے نجاست کے بارے میں وارد ہوئی ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہوا ما اور وہ یعنی یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک جملہ مطرزہ ہے اور لئننہ کا جواب لئننہ کا جو خبر ہے وہ یہ ہے لم یعارض وغیرہ یعنی وہ نسل جو گوبر اور لید کے بارے میں اس کی نجاست کے بارے میں وارد ہوئی ہے اس کے معارض کوئی دوسری روایت ہمیں ملی نہیں ہے تو لہٰذا یہ نجاست غلیظہ ہو جائے گا تو پھر نسلوں کا تعارض ہے نہیں تو پھر نجاست غلیظہ ہوگا اب وہ روایت کونسی ہے؟ وہ روایت کی گئے ہے کہ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لید کو پھینکا اور فرمایا کہ رجس فرمایا دونوں میں یہ کہ یہ گندگی ہے اور یہ پلیدی ہے ناپاک جیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمایا اور مجھے حکم دیا کہ میں جا کر اس نیجے کے لیے پتھر ڈونڈ کر لاؤں تو میں جب پتھر ڈونڈنے کے لیے یہ ہے تو مجھے دو پتھر تو ملے لیکن تیسرا نہ ملا تو میں نے تیسرے پتھر کی جگہ پر میں نے لید ان کا جو ٹکڑا تھا خوشک وہ میں اٹھا کر لے کر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر تو لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس سے پتا چلا کہ یہ نجس ہے اور چونکہ کوئی اور نص اس کے پاکی کے بارے میں تو وارد نہیں ہوئی اس لیے تعرض ہے نہیں ہے تو یہ نجاست غلیظہ ہو جائے گی اسی سے امام ابو انی فرمت لاری کے نزدیک اس کا نجاست مغلزہ ہونا ثابت ہو جائے گا والتخفیف بالتعارض اور جو نجاست کے اندر تخفیف ہوتی ہے وہ نصوں کے اندر تعارض کے وجہ ہوتی ہے امام ابو انی فرمت لاری کے نزدیک جبکہ یہاں پہ تو نصوں کا تعارض ہوا نہیں ہے لہذا گوبر اور لید جو ہے یہ چاہے حلال جنوروں کا گوبر ہو پھر بھی امام ابو انی فرمت لاری کے نزدیک وہ نجاست غلیظہ ہے صاحبین فرماتے ہیں یجزئو حتی یفخوشہ نماز اس کے اندر کافی ہو جائے گی یعنی نماز کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے وہ کپڑے جن کے اندر گوبر یا لید درم سے زیادہ لگی ہوئی ہے یہاں تک کہ بہت ہی زیادہ لگ جائے یفخوشہ بہت ہی زیادہ لگ جائے یعنی چوتھائی سے بھی بڑھ جائے تو پھر یہ کافی نہیں ہوگا کیوں صاحبین کے نزدیک یہ نجاست خفیفہ ہے غلیظہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان کی اصل کیا ہے ان کی اصل یہ ہے کہ مجتہدین نے اگر اجتہاد کیا ہے اس میں اقوال مجتہدین کے ملتے ہیں اجتہاد کے تو پھر وہ چیز نجاست مخفہ بن جاتی ہے تو لہٰذا اس گوبر کے بارے میں اور لید کے بارے میں اجتہاد ہوا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ گوبر پاک ہے اور ابن ابی لیلہ کے نزدیک بھی پاک ہے تو جب اختلاف ہو گیا امام کا اپس میں مجتہدین کا تو سہبین کا قول سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ اجتہاد کی اس میں جگہ موجود ہے اجتہاد ہوا ہے اس میں بعض کے نزدیک پاک بعض کے نزدیک نہ پاک لہذا یہ نجاست خفیفہ ہوگا اور مفتہ بھی قول بھی سہبین کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نجاست خفیفہ ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی دلائلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جب اجتہاد کی کنجائش ہے تو اسی سے ہی سہبین کے نزدیک نجاست مخفہ ثابت ہو جاتی ہے اور دوسری دلیل جو سہبین کی وہ یہ ہے غبر اور لید وغیرہ میں ضرورت بھی ہے کہ اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا جائے کیوں؟ لِمْتِلَاءِ تُرُقِ بِهَا راستوں کے بھرے ہونے کی وجہ سے اس لید اور گوبر کی وجہ سے راستے بھرے ہوتے ہیں انسان گزرنا ہوتا ہے تو اگر ہم مغلضہ قرار دیں گے تو بہت بڑا حرج لا سمائے وَالْحَرَجُ مَدْفُوعًا وَهِيَ مُؤَثِّرَةٌ فِى التَّخْفِیفِ لہٰذا یہ ضرورت یہ اثر پیدا کرے گی نجاست کے اندر تخفیف میں بخلاف بول الحمار سہبین پہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس ضرورت کے پیش نظر اس گوبر کو نجاست خفیفہ قرار دے دیا لید کو بھی جبکہ پیسے تو آپ نے بول الحمار کو نجاست غلیظہ میں شمار کیے سب نے تو اس کا جواب سہبین دیتے ہیں کہ گدے کا جو پیشاب ہے یہ نجاست غلیظہ میں اس لیے شمار کی ہے کہ لِأَنَّ الْأَرْغَةُ نَشِّفُهُ کہ زمین اس کو خوشک کر دیتی ہے تو زمین جب خوشک کرتی ہے تو پیشاب سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا بخلاف لید کے یا گوبر کے گوبر کو تو زمین جذب نہیں کرتی خوشک نہیں کرتی وہ تو وہاں پڑا ہوتا ہے لہٰذا گدے کا پیشاب نجاست غلیظہ ہی رہے گا کیونکہ اس میں ضرورت نہیں ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا زمین جذب کر لیتی ہے جبکہ گوبر تو وہیں پڑا ہوتا ہے زمین اس کو جذب نہیں کرتی اس لیے گوبر نجاست خفیفہ ہو جائے گی اور بول حالات جنوروں کا یا حرام جنوروں کا وہ نجاست غلیظہ ہی رہے گا راجعہ اور مختبی قول بھی سائبین کا ہے البتہ امام صاحب جو نجاست غلیظہ کا قول کرتے ہیں ان کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے قلنا از ضرورت فی النعال کہ جہاں تک یہ گائے کے گوبر اور باقی جنوروں کے لید وغیرہ کا تعلق ہے جس کو ہم نے کہا کہ ضرورت ہے ضرورت کے ویسے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا گیا دیا جائے تو امام ابنی فرمک ماتے ہیں کہ ضرورت جوتیوں کے اندر ہے یعنی جوتی راستے پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ متلوث ہوتے ہیں نا تو جب جوتے اس گوبر کے ساتھ متلوث ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے ضرورت کا اعتبار کر دیا لیانا ضرورت فی النعال قد اثرت فی التخفیف مرتن خطہ تطہور بالمسخی کہ ایک مرتبہ نجاست کے اندر تخفیف کے اندر ضرورت نے اثر پیدا کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ جوتے زمین کے ساتھ رگنے سے اور ملنے سے پاک ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہم نے جوتوں کی حد تک اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا ہے کپڑوں یا بدن کی حد تک ہم نے اس گوبر یلید کو نجاست خفیفہ قرار نہیں دیا لہٰذا جب ایک مرتبہ جوتیوں کے اندر ہم نے اس کو نجاست خفیفہ قرار دیا اور ضرورت نے وہاں پر اپنا اثر دکھایا تو فتک فی معونت ہا پس ضرورت کی جو معونت ہے وہ یہاں جوتیوں کے اندر کافی ہو جائے گی ضرورت کی جو معونت تھی ضرورت کی ضرورت جو تھی وہ جوتیوں کے اندر کفائیت کر گئی ہے اس کی معونت وہاں پہ کفائیت کر گئی ہے اب ہم اس کو دوسری مرتبہ لے کر نہیں آئیں گے بدن کے لئے یا جسم کے لئے لہذا وہاں پہ نجاست غلیظہ ہی رہے یہ امام ابن فرمتالہ کا قول ہے جبکہ مفتع بیقال صاحبین کا ہے کہ یہ نجاست خفیفہ ہی ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا كُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ مَا كُولِ اللَّحْمِ آخر میں اسی مسئلے کے آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب اداعہ کے حلال جنوروں کا اور حرام جنوروں کا جو گوبر ہے یا لید ہے جو بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق بھی اس میں نہیں ہے سب ناپاک ہیں اب اس میں پھر وہی کہ امام ابن فرمتالہ کا نزدیک کون سے نجاست غلیظہ ہیں اور صاحبین کے نزدیک کو نجاست خفیفہ ہیں لیکن نفس ناپاک ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے سب کے اندر اسی طرح کا قول ہے جبکہ امام زفرمتالہ نے فرقہ بینہما مَا كُولُ اللَّحْم اور غیر مَا كُولُ اللَّحْم کے گوبر وغیرہ کے اندر فرق کیا ہے اور انہوں نے مَا كُولُ اللَّحْم اور غیر مَا كُولُ اللَّحْم حلال اور حرام جنوروں کے پیشاب کے اوپر ان کے گوبر وغیرہ کو بھی قیاس کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو حکم ان کے پیشاب کا ہے وہی حکم ان کے گوبر کا بھی ہونا چاہیے امام زفرم اللہ فرماتے ہیں لہٰذا فَوَافَقْ عَبَا حَنِفَةَ رَحِمُ اللَّحْم فِي غیرِ مَا كُولِ اللَّحْم حرام جنوروں کے اندر انہوں نے امام ابو نفرم طلالے سے موافقت کی ہے کہ جس طرح سے امام ابو نفرم طلالے فرماتے ہیں کہ حرام جنوروں کا پیشاب جس طرح سے نجاست مغلضہ ہے تو اس طرح سے ان کا گوبر وغیرہ بھی نجاست مغلضہ ہوگی امام زفرم طلالے نے بھی فرمایا کہ نجاست مغلضہ ہوگی اور وَوَافَقْ هُمَا فِي الْمَا كُولِ اور حلال جنوروں کے اندر صحبین کی موافقت کی ہے امام زفرم نے وہ کیسے کہ حلال جنوروں کا جس طرح سے پیشاب نجاست خفیفہ ہے اس طرح سے ان کا گوبر بھی وہ نجاست خفیفہ ہوگا جس طرح سے صحبین فرماتے ہیں اور امام ابو نفرم طلالے تو فرماتے ہیں نجاست غلیظہ ہے گوبر حلال جنوروں کا بھی لیکن صحبین کے نزدیک وہ نجاست خفیفہ ہے اس لیے انہوں نے امام زفرم طلالے نے صحبین کی موافقت کی ہے حلال جنوروں کے گوبر کے انتر وعیم محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ انہو لما داخل ریہ کہ جب وہ ری کے شیر میں داخل ہوئے وہاں پہ جب وہ تشریف لائے وراء البلوہ اور انہوں نے وہاں پہ عموم بلوہ دیکھا کہ راستوں کے اوپر بہت زیادہ لید پڑی ہوئی ہے اور اس طرح سے کیچر وغیرہ بھی ہے اور گوبر بھی ہوتا ہے تو افتہ اس نے فتوہ دیا انہوں نے وہاں پر کہ اگر بہت زیادہ مقدار میں بھی اگر کبھی ضرورت کی پیش نظر لگ جائے اور حاجت ہو اس کی تو وہ بھی منع نہیں کرتا نماز کے پڑھنے سے اس سے بھی نماز ہو جائے وقاسو علیہ تینہ بخارہ اور اسی کی اوپر فقہاں نے قیاس کیا ہے بخارہ کے راستوں کی یعنی بخارہ اور سمرقان یعنی بخارہ کا جو شیر ہے اس کی راستوں کا جو مٹی وغیرہ ہے اس کو بھی قیاس کیا ہے یعنی بشرت ہے کہ وہ مٹی وغیرہ یہ یعنی چھیٹے وغیرہ راستہ پر لگ جائیں اور ان سے کوئی بچنے کا راستہ کوئی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں نماز اس کے ساتھ اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی فقہاں نے اس کو بھی اسی کی اوپر قیاس کیا وَاِنْدَ ذَلِكَ رُجُعُهُ اور یہی پر رجوع بھی ثابت ہے امام خمدرم تلالی کا فیلخفی موزے کے اندر یوروہ یعنی نکل کیا گیا ہے رجوع پہلے تو وہ فرماتے تھے کہ موزے کے ساتھ نجاست لگ جائے تو رگڑنے سے پاک نہیں ہوگی لیکن یہاں پر جب انہوں نے گوبر اور یہ چیزیں شہر کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ ان کا یہ رجوع بھی ثابت ہے کہ اب موزے کے ساتھ اگر زیجرم نجاست لگ جائے تو رگڑنے سے پاک ہو جائے